یہ جڑ کو اندھے پھول کھواویں بھول گے سر جنہارا اب کیا بتاتے ہیں بید پڑھے اب یہ بید سمجھ نہیں سکے اور اٹھارہ پران پڑھے ہیں ان اٹھارہ پرانوں کے بارے میں پتہ نہیں اس میں کیا لکھا تھا اب یہ تک بھرما بیشنو محیث مرتنجہ ہے کالجہ ہے اب وہ رہ گی تھوڑی سی بھرما بیشنو محیث ناسوان ہیں ان کی زنم مرتی ہوتی ہے درگا ان کی ماتا ہے جوت نردن ان کا پتہ ہے کال ان کا پتہ ہے دیکھئے گا یہی دیوی بھاگت اور ایک سو تیئیس پرشت پہ دیتا پریس گورو پرش پرکاسی تیئے تیسرا سکند ہے ایک سو تیئیس پرشت پہ بھگوان بیشنو اپنی ماتا درگا کی ستوتی کر رہا تم سدھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تمہیں سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ایوی دمان ہیں ہمارا عبیر بھاو اور ترو بھاو ہوا کرتا ہے کیول تم ہی نت ہو جگت جننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو سپسٹ ہو گیا کہ ہمارا تو زنم عبیر بھاو من زنم ترو بھاو من مرتیو ہوا کرتا ہے ہم عبیناسی نہیں ہیں برما سنکر اور بشنو آگے کیا بتا ہے بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہاباگ وشنو تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے ہی بالک ہوئے پھر میں تموگڑی نیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شیوے سمپن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستھیتھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہیں تینوں گنوں سے اتپن ہم یعنی رجگن برما ستگن وشنو تمگون سنکر ہم برما وشنو اہم سنکر نیما نسار کاریہ میں تت پر رہتے ہیں ان چند پنکتیوں سے چار کنسٹ کلیر ہوگے چار ایک تو یہ ہوگا کہ برما وشنو مہے سے تینوں ناسوان ہیں ازر امر نہیں ہیں دوسرے یہ ہوگا کہ ان کے ماتا پتا ہے درگا ان کی ماتا ہے تیسرہ یہ ہوگیا کہ رجگن برما ستگن وشنو تمگون شیف جی اور چوتھا یہ کنسٹ کلیر ہوگیا کہ یہ کیول ورک ڈن دے سکتے ہیں نیمیت کاریہ کر سکتے ہیں کسی کے سنسکار میں یہ پھیر بدل نہیں کر سکتے یہ دکھی کو سکھی نہیں کر سکتے اور سکھی کو دکھ نہیں دے سکتے اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو بھی دنڈ بھوگنا پڑتا ہے جیسے وشنو جی نے ارثہ شریرام چندر جی نے تریتا یگ میں بالی کو مارا تھا ایک چھل کر کے ورکس کی اوٹ لے کے اس کا بھی بدلہ دینا پڑا شری کرسن روپ میں ایک شکاری نے جس نے بھی ساکت تیر لے رکھا تھا وہ تیر شری کرسن جی کے پیر میں مار دیا اور شری کرسن کا دیکھانت ہوا تو یہاں کنشپٹ کلیر ہویا کہ برما وشنو محیش کیول اپنا نیمت کاریہ ہی کر سکتے ہیں یہ جیو کے پاپ ناس نہیں کر سکتے کیول پرم اکثر برم پورن پرماتمہ قبیر دیو ہی وہ پاپ ناسک پربو ہے پورن موکستائق ہے اب پناتماؤ اس اجھاتم گیان کو سمجھنے کے اپرانت اس تطوے گیان کو سمجھنے کے اپرانت آپ جی کا ادیس سے کیول ایک ہی رہ جانا چاہیے کہ جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن آپ جی کریں یدی آپ اس ادیسے کو لے کر چلو گے تو جو سنساری کا آپ کے اوشکتائیں ہیں آپ کے کاریے ہیں وہ پرماتمہ ایٹومیٹکلی کرے گا اور یدی آپ ٹارگٹ لے کر چلتے ہو کہ میرا یہ لاب ہو جائے مجھے یہ سکھ ہو جائے مجھے پوتر پرابتی ہو مجھے کار ملے کوٹھی ملے روزگار بڑھ جاو ہے یہ ادیس سے نہ ہونا چیئے جو یہاں پرانی آتے ہیں ان کا ادیس سے یہ ہو کہ جرہ مرن کا ہمیں جو نا پچھا چھوٹا یہ ارمارگ ملے لیکن پرہرمہ جو پرانی یہاں آتے ہیں پنیاتمائیں وہ کوئی نہ کوئی آپ پتی سے گرشت آتے ہیں اور اس لیے ان کو بار بار پرارتھنا کی جاتی ہے کہ آپ جی پرتیک ست سنگ میں آنے کی چیشتہ کرو جو ادیس سے آپ لے کر آئے ہو یہ تو انڈر پرسنٹ ہوگا آپ کا آپ کا کشت بھی نوارن ہوگا جو نیت ثابت ہوگی تا ہے اور نیم رکھو گے ایک بھی نیم اگر آپ نے بھنگ کر دیا تو مالک ساتھ دے گا نہیں لمبا کام ہو جائے گا اب اس تو پنیاتمہ آتے ہیں کشت نوارن کے لیے بہت اچھی بات ہے پرماتمہ کہتے ہیں وہ دکھ بھی اچھا جو تمہیں ایسے ستھان پر لے آیا اور پوچھ آتے ہیں جو اچھی آتمائیں ہیں وہ کیول گیان سمجھنے کے لیے اور گیان سمجھنے کے بعد پھر ان کو پرماتمہ سمجھ میں آ جاتا ہے پھر وہ موقس کے لیے پریتن کرتے ہیں آپ جی کو بار بار یہاں اس لیے بلا جاتا ہے کہ یہاں دو دن دو گھنٹے یا تین دن جتنا بھی آپ کو اس سے میں ملے ہیں آپ جی اس ستھانگ کو سنوگے اور ساتھ میں پھر ڈسکس ہوتا ہے جو اچھی آتمائیں یہاں پہلے پرانی ہے کئی کئی ورس کے لگے ہوئے ہیں پوچھنا آتمائیں ان سے آپ کا سمپرک ہوگا وہ اپنا انبھاؤ بتاؤں گے اپنے ساتھ بیتے ہوئے وہ دکھوں کا سکھ میں پریورتن کیسے ہوئے کیسے ہوا وہ بھی جکر کریں گے آپ کا وشواش درد ہوگا بھگوان میں جب آپ کو یہ تتوے گان سمجھ میں آ جاوے گا پھر آپ کا ادس سے یہی رہنا چاہیے کہ یہاں سے پیچھا چھوٹا ہے اب مان لیجئے کوئی پوتر پرابتی کے لیے پوتر بھی ہو گیا جو دے دے گا بھگوان کے گھر میں کیا کمی ہے اور کوئی دھنلاب کے لیے تھا دھن بھی ہو گیا تو دھن کے کام آیا کل نہ مرتی ہوگی اور یہیں وہ دھن بھی وہ کوئی ٹھرکار یہیں رہ جاتی ہیں ساتھ کیا گیا آپ کے اب جیسے پچھلے سال تو ایک مکھے منتری آندر پردیش کا ہیلیکپٹر کسے اکشیڈنٹ گرست ہو جانے سے ہیلیکپٹر کے مرتی ہوگی تین دن مسہو ملا اور دوسرے مکھے منتری کا بھی کونسے پرانت کا تھا رونا چلے کا کونسے گا اور وہ ایک اپتم پایا اس کا لاس بھی شڑی ہوئی تھی تو پنیاتماؤ وہ کتنے پنکرمی پرانی تھے تو اتنے اُس پر کو پرابت کیا اور ان کی کتنی آسائیں تھی ابھی تب پتہ نہیں کتنے الیکشن اور لڑنگ کی چیشٹہ تھی ان کی اور پتہ نہیں کتنی کار کو ٹھلے نہیں تھی کتنا وہ دوکار دوڑ رہے سے وہ تو رہ گئی یہیں پر اگر آپ یہ بھی مانگ لو میں مکھے منتری بن جاؤں کے لے گے وہ مکھے منتری تو پنیاتماؤ اس ساتھ سنگ کو ہر دیم اتارو اب آپ کا اودیش سے یہ ہونا چاہیے کہ میرا موکسو پیچھا چھوٹا ہے پھر آپ کو یہ سنساری سکتو ایٹومیٹک دے گا بھگوان کیونکہ آپ نے ایک ایڈیمانڈ کری ہے بھگوان میرا موکسو تو موکس کے لئے تو بھگتی کرنی پڑے گی آپ نے اور بھگتی پرانی تب ہی کر سکتا ہے جب اس کا من ٹک جیا من کب ٹکے گا جب آپ کی جو کمپلسری ریکوائرمنٹ ہو اور جس کے کارنے یہ من دوڑتا ہی در ادھر وہ پوری ہو جائے گی جیسے کوئی ٹینسن بنا لیتا ہے ٹینسن ہوگی میرا اب اس ٹینسن کا سمادھان یہ ہے کہ پرماتمہ کے گیان سے آپ یہ سمجھیں پہلے کہ جو ٹینسن تم بنا رہے ہو یہ کتنی آسک ہے اور پھر پرماتمہ اس ٹینسن کو جو آپ کے بھگتی میں بادک ہے اس کو ٹھیک کر دے گا پھر آپ کا کتنا گد گد ہو گئے کتنی بھگتی میں روچی بنے گی تو آپ یہ مانگو گے کہ میں نے پرماتمہ موکس دو تو پھر پرماتمہ کا کرتوں بدل جاتا ہے وہ پھر آپ کو موکس کے لیے ہی تیار کرتا ہے اور پھر آپ کے اس موکس بارگ میں جو بادہیں آتی ہیں ایٹومیٹیکلی ان دکھوں کو دور کرے گا اگر وہ آبسک ہوں گی اور یہ جو یہاں کی ڈیمانڈ ہے میرے کار ہو جائے کٹھی ہو جائے بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے میں انہیں پوشٹ بن جاؤں پرابت ہو جائوں ایم ایل اے بن جاؤں منتری بن جاؤں پردان منتری بن جاؤں یہ من کی بکواد ہیں یہ پرماتمہ نہیں سنتا کیونکہ پرماتمہ ان چیزوں کو آپ کو دے گا جو آپ کے اس زنم مرن کے روگ کے ناس کرنے میں بادھک نہ ہو جیسے کسی کا آئی بلڈ پریسر ہے اور وہ نمکین پکوڑے مانگے اور خوب زور دے رہا ہے رو اور پاں پیٹا ہے پر گھر والے کو نہیں دے نہ ڈاکٹر لاؤڈ کرے کہ اس کا پرتیکس موت ہے اس سے تو ایسے ہی پنیاتمہ ہو اس بھکتی مارک میں یعنی اس پرماتمہ کے آپریشن ٹھیٹر میں اس پر ٹریٹمنٹ انڈر ٹریٹمنٹ آپ ہو گے ہو تو اب آپ کے من کی نہیں چلے گی آپ کو وہی وستو دے گا بھگوان جو آپ کے اس جنم مرن کے روگ کے ناس میں بادھک نہ ہو ایسی وستو نہیں دے گا جیسے بلڈ پریسر میں ارنمکین پکوڑے وست ہے اس کے لئے تو ایسا وست آپ ڈیمانڈ بھی کرتے رہو گے پر بھو نہیں دے گا آئیو جے مت آئیو کیونکہ ہمارا ادھے سے یہاں آپ کو سیٹھ بنانا نہیں اس بہتک سیٹھ بنانا نہیں ادھہاتمیک سیٹھ بنانا ہے ہمارا ادھے سے اور پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں کبیرہ سب جگہ نردنا دنونتا نہیں کوئے اور دنونتا سو جانی ہے جس پر رام نام دھنوئے اور انے سکھ تو آپ ہی ہوں گے جیسے کسان کا پرثم ادھے سے ہوتا ہے گےہوں بیجنے کا کہ میرے پریوار اور میرے کو انپرابت ہو اس کا ادھے سے انپرابت کرنا ہوتا ہے بوسا نہیں وہ بوس پرابت کرنا نہیں ہوتا جو کی گےہوں پرابت کرنے کے ادھے سے جو پروسیجر اپنایا گیا بیج بیجا گیا گےہوں کا تو بوسا تو اپنے آپ مل جاتا ہے تو پنیاتمہ سنسارک سویدھائیں یہاں کا سکھ اس کال کے لوک کا یہ تو بوسا سمجھ لو اور موک سمجھو گےہوں تو گےہوں کے ادھے سے ٹارگٹ سے یہ گئی تم یہ بہو گے یہ بگتی بیج بہو گے اور سادنہ ستھ کرو گے تو آپ کو یہاں سنسارک سکھتو بنا مانگے ہوں گے اور جس نے وہ جیسے ہی گھاس پھوس بنانا کے لئے بیج بہو رکھے اور جو کچھا کٹ لے گا وہ گھاس ترہ لے گا اب اکھا مرے گا جو گھاس ہے اپسووں کے لئے ہے اپنے لئے نہیں انہ پرانیوں کے لئے ہے تو پنیاتمہ جو سنسارک سویدھائیں ہم مانگتے ہیں یہ ہمارے لئے نہیں اب جیسے کسی کا سنتان نہیں ہوئی اور کروڑ پتی ہے دو کوٹھی بنا رہا ہے اس کی مرتیوں کے بعد وہ بائی چارے بائی جو پہ کٹھے ہوں گے اس نے بانٹ لیں گا دیا جی سارے پیسن لے لیں گے تو وہ کس کے لئے وہ گیا وہ بوس وہ اپنے لئے نہیں تھا اپنے لئے تو ہمارے لئے کیون موکش پرابتی کا وہ ستھ سادر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موکش ادیسے لے کر ہم چلیں گے تو سنسارک سویدھائیں بھی پیرلل ہوں گی ہی ہوں گی یہ تو ہوئی نہیں سکتا تو پنی آتما ہمارے در ایک ایسا پرباہو ہے کہ جس کا سنتان نہیں اس کی ایک کرت بھگوان سنتان دے دے بھگوان سنتان دے موکش میرا بیسک نہ ہو پھر اس وقتی کو یہاں نہیں کی کتی ضرورت نہیں یہ ست کرمان لیو اور جس کے پاس جس کا کردہ ہے دھر نہیں ہے وہ کیولے کجے سے لے کر رہا ہے میرا دھن ہو جا ٹھیک ہے ہم پرثم بار جو آتا ہے اس کو سانتونہ بھی دیتے ہیں وہی بکتی کرتے ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائے گا بلکل آپ کے پاس دھن بھی ہوگا آپ کا سنتان بھی ہوگی یہ تھی پرماتمہ اور سکسن جگہ کیونکہ ہم اس تطوہ گیان سے کتی اے پریچیت ہیں اس لیے ہم پرماتمہ کے اس واسطویق مون منتر کو نہ چاہ کر موکس کو نہ چاہ کر سنساری سویدہ چاہتے ہیں اور پرماتمہ کہتے ہیں جو اٹھے سکھ کو سکھ یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکال کا کچھ مکمہ کچھ گو دے تو ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ کرنے چیئے پرماتمہ پانے کی موکس کرانے کی اب اس کال بھگوان نے ہم جس کے لوک میں رہ رہے ہیں اس نے ہمارے اور پورن پرماتمہ کے بیچ میں ایک بہت بڑا بادل سارک ہے اور اگیان اندکار کے آدھار سے ہمیں سچا دنہ نہ ملنے سے اور تطوہ درسی سنتنا ملنے سے جو ہمیں نے سادنائے کی رشیوں نے سادنائے کی اس سے پرماتمہ ملا نہیں اور پرماتمہ کے نا ملنے کے کارن ان میں او نام کے جاپ سے ہٹھیوک سے انہیں سیدھیاں آگئی وہ پربو پاکی یہ کسی کا زنتر منتر کر دیں کسی کو سراب دے دیں گام کے گام ازاڑ دیں ایک سبد سے آگ لگا دیں کجھا سمندر پی لیں جا دوگری کرن لائے گئے تو بھگوان ملا نہیں اور پرماتمہ